لائق ست تکریم سامعین مکرم اللہ حضور جلال کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اللہ حضور جلال اس مبارک مہینے میں کیے گئے تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے ہیں اور رمضان المبارک میں کیے گئے وعدوں کی پبندی کرنے اور نیکیوں سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں قرآن مجید کی دو آیتیں جو میرے اور آپ کے لیے اس مبارک موسم کو گزارنے کے بعد سمجھنا بہت ضروری ہیں ایک آیت جو آپ نے چند لمحات پہلے سنی جن لوگوں نے اللہ کو رب مان لیا اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں اور دیگر انعامات کا بھی تذکرہ کیا جس کی تفصیلات کچھ دیر کے بعد ہم بیان کریں دوسری آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَضْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسَا ایسی عارت کی طرح نہ ہو جاؤ جو کپڑا بنتے وقت ایک ایک دھاگے کو جوڑ کر کپڑے کی بنائی کرتی ہے لیکن جب کپڑا بن جائے تو پھر ایک ایک دھاگہ اُدھیڑنا شروع کر اس مبارک مہینے میں نماز کی پبندی قرآن مجید کی مسلسل تلاوت اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دعائیں اور ہاتھ اٹھانا اور کس طرح دوڑ کے تراویح کے لیے آنا نیکی کے کاموں کی طرف اُبھرنا اب ان ساری نیکیوں کو باقی رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ نہ ہو کہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری نیکیاں پھر واپس چلی جائیں آج لوگ کہتے ہیں رمضان ختم ہو گیا اور دوسرے لوگ کہتے ہیں رمضان نہیں نمازی ختم ہو گیا لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالی نے پسند کیا ہوتا ہے وہ پھر نیکی پہ گامزن ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکی پہ برقرار رکھنے کی راہوں کو اختیار بھی کرتے ہیں آج ہماری خطبے کا محور جو عنوان ہے کہ رمضان کے بعد میں اپنی نیکیوں پر استحکام کیسے اختیار کر سکتا ہوں استقامت کیسے اختیار کر سکتا ہوں تین نیکات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سب سے پہلے یہ سمجھے کہ استقامت ہے کیا پھر شریعت نے استقامت کس کو کہا ہے کون کون سے اعمال ہم اختیار کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اس وقت مستقیم ہیں صحیح راستے پہ ہیں اور صحیح راستے پر پابندی کرنے والے ہیں اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ استقامت کی راہوں میں رکاوٹیں کون سے آتی ہیں جن رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے اور پھر کون سا خوش نصیب ہے جو اس استقامت کی زندگی کو ہی پسند کرتا ہے اور ان راہوں پہ چلتا ہے جس پہ اس کی استقامت میں فرق نہیں آتا تو آئیے سب سے پہلا نکتہ استقامت کس کو کہتے ہیں عربی زبان کا یہ لفظ ہے استقام استقیم استقام اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سیدھا ہو جائے معتدل ہو اور عربی زبان میں ایک لفظ بول جاتا ہے استقام لہو الامر فلان شخص کے لیے اس کا ہر کام درست ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا وہ نیکیاں جو ہم نے رمضان میں کی وہ عبادات جو ہم نے رمضان میں اختیار کی اگر تو وہ میری اور آپ کی طبیعت کا حصہ بن گئی ہیں تو یہ استقامت ہے اگر تو ان نیکیوں کی رغبت اور محبت باقی ہے تو ہم استقامت اختیار کر چکے ہیں اور جب تک یہ لگن یہ محبت یہ نیکی کی طرف تڑپ اور شوق اور ذوق باقی رہے گا اور ہم وہ نیکیاں کرتے نظر آئیں اس وقت تک ہم استقامت اختیار کیے ہوئے ہونے ہیں اس نے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامت کنایت عن التمسک بعمر اللہ فعلا او ترکا استقامت کا معنی یہ ہے کہ اللہ حضور جلال کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اسی پہ زندگی لگا دے گا اور اللہ حضور جلال نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے اس سے ہمیشہ کلی رکھنے کا اہد کر کے اس پہ پابندی کرنا اور بعض علماء نے استقامت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے ہی الوفاء بالعہود کلیہا وَمُلَازَمَتُ الْطَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ بِرِعَایَتِ حَدِّ تَوَسْتِ بِكُلِّ الْمُمُورِ وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان وعدوں کی وفا کرنا اللہ تعالیٰ سے اہد و پیمان جو کیے ہیں ان کی وفاداری کرنا کہ میں اب نماز کی پابندی کروں گا میں اب قرآن کی تلاوت کو کرتا رہوں گا میں خیرخواہی مسلمانوں کی الحمدردی ہر وقت کرتا رہوں گا اے اللہ میں تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوں گا تیرے محبوب پہ ضرور بھیجا کروں گا اور ہر نیکی کے لئے ہر وقت تیار رہوں گا اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا وہ وعدے جو اللہ حضور جلال سے انسان نے کیے ہیں ان پر پختہ ہو جانا ان کی وفا کرنا یہ استقامت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے استقامت کے مظاہر بیان کیے مظاہر سے مراد کیا ہے کون سے ایسی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان استقامت اختیار کر چکا ہے سب سے پہلی نشانی جو انسان ایمانیات کے اندر پختہ ہو جاتا ہے وہ مستقیم ہو جاتا ہے ایمانیات کیا ہے اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ اس کا اللہ پر ایمان آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق 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 کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ان فرشتوں میں سے وہ بھی فرشتے ہیں جو میری ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ بھی فرشتے ہیں اگر میں نیکی کے کام کروں گا میری بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں وَقُتُبِهِ اللہ کی کتابوں پر ایمان وہ تورات ہو زبور ہو انجیل ہو صحف ابراہیم صحف موسیٰ اور سب سے آخری کتاب جو محیمنن علی سب پر محیمن اور مسائطر ہے اس کے نازل ہونے کے بعد سابقہ تمام کتب کے مسائل جو ہیں وہ قرآن کتابیں ہوں گے تو مانے جائیں گے وگر نہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سب سے مبارک کتاب بنایا ہے قیامت تک رہنے والی دنیا کے لیے دستور اب یہ کتاب ہے پہلی کتابیں نہیں وَرُسُولِهِ اس کا رسولوں پر ایمان پختہ ہو جائے کہ ہاں اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کی جو خالص اللہ کی طرف بلانے والی اور امت و رشت و ہدایت کی راہ دکھانے والی ہیں اور ان کے آخری پیغمبر اس مبارک تسلسل کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قیامت تک انہی کا اس حقہ چلے گا ان کی آمد کے بعد اور پھر ان کے اللہ حضور جلال کے پاس چلے جانے کے بعد قیامت کی دیواروں تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور اگر کوئی دعویٰ کرے گا بھی تو وہ جھوٹا ہوگا والیوم الاخر اس کا آخرت پر ایمان ہو مضبوط ہو جائے کہ ایک وقت تو آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے مجھے جواب دینا ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشْرِ چھٹی بار جہاں اس کا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو وہاں اس کا اس بات پر بھی ایمان مضبوط ہونا شاہیے تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے میری ناقص دانش مانے یا نہ مانے میرے رب کے فیصلے بہت اچھے ہیں بس اوقات مجھے سمجھ آتی ہے بس اوقات نہیں آتی یہ میری عقل کا قصور تو ہو سکتا ہے لیکن میرے رب کے فیصلوں میں کوئی خلل نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے اس دیئے نقص نہیں ہے احکم الحاکمین وہ ہے اس جیسا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا جس طرح میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میرا رب جانتا ہے جب وہ زیادہ جانتا ہے تو اسی کا ہی فیصلہ سکتا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا قلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک ایک بات مجھے اسلام کی سمدھا جیجئے جس کے سمجھنے کے بعد میں کسی سے پوچھوں نہیں مجھے ضرورت ہی نہ رہے آپ نے دو لفظ بولے فرمایا قل آمنت باللہ ثم مستقلت میرے صحابی یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ مضبوطی اختیار کرنا استقامت اختیار کرنا جس شخص کو ایمان کے ساتھ استقامت نصیب ہو گئی اس کو کسی اور سے کچھ پوچھنے کے ضرورت بھی نہیں رہتا کیونکہ وہ اللہ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی نحمتوں کے سائے تلے رہتا ہے دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ حضور جلال فرماتے ہیں وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاقٌ مُسْتَقِيمٌ اور دوسری جگہ فرمائے وَمَنِي يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاقٍ مُسْتَقِيمٌ اب تیسے جگہ اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کو ایک حکم دیا فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُوْغَرْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ کے ساتھ تعلق جس کا مضبوب ہو جائے تعلق سے کیا مراد ہے جب بھی اسے کوئی پریشانی آئے اس کے ہاتھ اٹھیں تو اللہ کے اس کے دل کی تمام تمنائیں تمام تسلیہ اگر ہوں اور تمنائیں پوری کرنے کی جگہ اسے نظر آئے تو اللہ کی ذات نظر آئے اس لیے قرآن نے کہا ہے جس نے اللہ کو مضبوط اسے پر کر لیا اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لیا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا یہ یقین کر لے تو یہ صراطِ مستقیم پر کامزن ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا فَاسْتَقِمْكَمَا مُمِرْتَ جس بات کا اللہ نے حکم دے دیا ہے اس پر ثابت قدمی دکھا وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہئے اور ان کو بھی تغیانی اختیار نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اللہ جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں یہ وہ آیت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی صورت نے فرمایا تھا شیبتنِ حودن اخواتوہا لوگوں مجھے بوڑا کر دیا ہے صورت حود نے اور اس طرح کی دیگر صورتوں نے ادھے شمس قویرت ہے ادھے سماع فطرت ہے جس میں قیامت کی اور لاکیاں بیان ہوئی ہیں اور صورت حود میں استقامت اور ثابت قدمی کی بات نے مجھے بوڑا کر دیا ہے لیکن آج انسان بوڑا کیوں ہوتا ہے آخرت کے غم اور فکر سے نہیں آج انسان بے بڑاپا وارد ہوتا ہے دنیا کی اس زندگانی کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو کھپا کے بلکہ کہنے والے تو یہ کہہ دیتے ہیں نہ جانے کیوں کہہ دیتے ہیں شہیبتنی زوجتی و اولادہا بھئی میں کیا بتاؤں مجھے تو میری بیوی اور بچوں نے بوڑا کر دیا ہے اور اللہ کی حصول فرماتے ہیں مجھے صورت حبوب کی یہ آیت اور اس طرح کی قیامت کی اور لاکیوں کو پڑھنے کے بعد سوچنے کے بعد میرے بان سفید ہوئے ہیں لحظ الجلال ایسا تعلق ہمیں بھی نصیب فرمائے ہیں تیسری نشانی اگر رمضان کے بعد آپ کی تلاوت قرآن کی اسی طرح جاری ہے تو خوش ہو جائی آپ استقامت بھی ابھی تک قائم ہیں لیکن اگر شہوال کا چاند نظر آنے کے بعد قرآن اپنے جگہ پہ اور آپ اپنی جگہ پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے استقامت کا یہ خوبصورت زاویہ چھوڑ دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے کچھ خط کھینچے ایک لائن سیدھی کھینچی کوئی دائیں بائیں لائنیں بھی کھینچی پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ لائن ہے سرات مستقیم اور دائیں بائیں جو لائنیں میں نے کھینچی ہیں یہ مخلف وہ راستے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے قمران کرتے ہیں اس دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سب سے بڑی لائن یہ دی تھی کہ جب تک تمہاری قرآن سے محبت قائم رہے گی اس کی تلاوت کرنا اس کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنا اس سے بڑا کوئی بھی استقامت والا انسان نہیں ایک غم بھی میں آپ سے شیر کر لیتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ نے عراض نہیں ہوئے میرے بھائی دنیا کی کون سی ایسی کلاس ہے جس کو پاس کرنے کے لیے کتاب پڑی نہیں جاتی سمجھی نہیں جاتی خاش میری اور آپ کی یہ ہوں کہ میں گولڈ بیڈ لسٹ ہو جاؤں اور پھر پوری کتاب کو یاد نہ کروں اور انتہانات کو خوبصورت طریقے سے کروس کرنے کے لیے میری صحیح تیاری نہ ہو سچ بتائیے کوئی ایسا ہے اللہ کا پیارا مندہ جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ علی فی لامیم سے لے کہ میں جنتی والناز کی جتنی آیات ان تمام آیات کو میں نے سمجھا ہوا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے کوئی اینس ہے اور میری اور آپ کی زندگیاں گزر گئیں یہ چالیس چالیس سال پینتیس پینتیس سال اور کتنے ایسے ہمارے محترم اور معزز ساکھ ساکھ سال کے عمر کو پہنچ گئے میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہی تھی کیسا ہمارا ایمان ہے کیسا یہ دستور حیات ہے کیسا یہ میری اور آپ کی زندگی کا آئین ہے جس کا ایک دو تین سیکشن ہمیں سمجھ ہی نہیں اور تیس پارے بڑی خوشی آپ کو ہوتی ہوگی نمزان میں جب آپ درابی سے جزنی پارے ہوتے ہوں گے کہ اس لئے قرآن کر دیا کون گھنٹے میں فارق ہے کاش یہ ذوق آپ کا ختم ہو جائے اور آپ کا ذوق یہ پیدا ہو اللہ ہمیں کوئی ایسا قاری نصیب برمان کہ جو پڑے ہمیں سمجھ بھی آئے ہم سارا دن پہلے وہ اس کا ترجمہ پڑیں پھر کھڑے ہو کے سنیں اور سننے کے بعد پھر قرآن کھولیں یہ آیت جو قاری صاحب نے پڑھی تھی اس کا یہ معنی صبح میں نے پڑا تھا ایک اور معنی میرے ذہن میں آیا ہے میں اس کی تفصیل بھی دیکھو قرآن کا تعایس جو ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معانی کو غور سے سمجھنا اور پھر معانی کے مطابق پڑھنا اللہ کی قسم اس کی لذت اتنی ہے کہ جی چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان قرآن کو چھوڑ دے جی یہی چاہتا ہے کھانے پینے کے وقت بھی قرآن پینے اور سچ کہا تھا امام آلوسی نے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے کاشی بھی میں قرآن کی تفسیر اور سمجھنے میں لگتا ہے چوٹھی نشانی گھر سے مجھو کر کے آپ آتے تھے دوڑتے تھے کہ تراوی نہ نکل جائے اگر ابھی یہ عادت قائم ہے کہ آپ نے ایک مہینے کا ریفریشر کورس کیا پاکیزگی نظافت تحارت کے اس محول میں آپ نے زندگی کا ایک مہینہ گزارا اگر تو آپ کی عادت بن گی ہے کہ کچھ میں ہو جائے میں نے ہر وقت اپنے آپ کو باوزو رکھنا ہے اور میں نے بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ بلال کا رنگ کالا بھی ہے اور غلام بھی ہے لیکن جنت میں اس کے قدموں کی آہد سنائی دیتی ہے تو اس کا راز یہ تھا وہ ہر وقت باوزو رہتے تھے اگر یہ عادت آپ کی بن گئی ہے اور نماز کی پبندی کی وہی کیفیت ہے کہ میں اب جماعت کے ساتھ ہی نماز بڑھوں گا سوائے کشریح عذر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے پسند کر لیا ہے اور آپ مستقیم ہیں اور سیدھے راجتے پر کامزن ہیں لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو یہ کون سا ہیمان ہے جو ایک مہینہ تو تحارت اور پاکیزگی اور نظافت کا حکم دے اور باقی گیارہ میں انہیں خیالی کوئی نہ ہوئی اور سچی بات یہ ہے جو سلف تو سلف تھے آپ کی اگر عادت بن جائے پاک رہنے کی آپ اگر بے وضو ہوں آپ کو چین نہیں آئے گا جن لوگوں کی عادت بن گی ہے کہ رات کو وضو کر کے سونا ہے کیونکہ سنت ہے اللہ کی رسول کا فرمان ہے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے جو ساری رات اس بندے کی نگرانی بھی کرتا ہے اور اس کی بخشش کی دعائیں بھی کرتا ہے جس بندے کی عادت بن جائے اگر اس نے وضو نہ کیا وہ اس کو نید نہیں آتی کہتا کہ چیز ناقص ہے جب تک وہ با وضو نہیں ہو جاتا اس کو چین نہیں آتا سکون نہیں آتا عادات ایسی بنائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھایت اور صحابی بیان کرنے ہیں بلا لیکن سن جنت میں جو آواز کی آواز کرنے ہیں جو چلنے کی آواز آ رہی تھی آپ بھی تو عمل سکھایا تھا مَا أَصَابَنِ حَجَسَا قَطْتْ لَا تَوَضْوَعْتُ عِنْدَ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا وَلَا تَوَضْوَعْتُ إِلَّا وَصَلَّيْتُ عِنْدَهُ رَقْعَتِن جب بھی وضو کرتا ہوں دورتیں پڑھ لیتا کبھی تو میری اور آپ کی زندگی بھی چاشنی اور خلاوت اور لذت آنی چاہیے کہ میں اپنے کام سے فارغ ہوں کوئی بندہ بشر نہیں ہے اللہ اکبر چلو آج دورتیں ٹھولیں کبھی آپ کسی کام سے فارغ ہیں کوئی کام نہیں ہے یہ آپ نے مصیبت مباہل پکڑا ہے جو ہے مصیبت بھی اور نعمت بھی تو چلو آپ نے جو فیس بک پہ دو دھنٹے گزارنے ہیں دس منتے آپ کو آٹھ رکتوں کے لیے بھی نکالیں گے چلو شاید کچھ اچھی بات مجھے مر جائے گی کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ اکبر اور پڑھنی آپ نے دو رکھتے ہیں پڑھیں گے آپ دس آیتیں اللہ و جلال ساری رات کا قیام آپ کے نامِ عمار میں لکھوا دیں نئی رات کو اٹھ سکے تو دین کی آسانی دیکھئے ایک طریقہ تحجد کا یہ ہے کہ آپ تحجد کے وقت اٹھیں اور آپ آٹھ رکھتے پڑھیں اور دین بھی تر پڑھیں تحجد کا سواس ہے آپ یہ نہیں کر سکتے عشاء کی نماز کے ساتھ آپ اگر نئیت کر کے سوئے ہیں کہ میں نے تحجد پڑھنی ہے بیدار نہیں ہو سکتے اللہ نئیت کے مطابق بھی ساری رات کے قیام کا سواب دیں پانچوہ طریقہ آپ عشاء کی اور صبح کی نماز باجبات پڑھتے ہیں تو رب تعالی اس کی وجہ سے بھی آپ کو رات کے قیام کا سواب دیں اور علماء نے تو یہ بھی کہا ہے جو وطر پڑھ کے سواب دا ہے قیامت کو جب صفے لگیں گی تو رات کے قیام کرنے والوں کے سب نے یہ وطر والا بھی کھڑا ہوگا اس لیے اجلا کی رسول کے صحابی فرماتے ہیں ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے میرے پیارے دوست نے وسیعت کی کہ میں وطر کے بغیر نہ سوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوری زندگی آپ سفر میں ہوتے تھے یا حضر میں صبح کی سندھتے نہیں چھوڑی نہیں آپ نے کبھی وطر چھوڑا وطر سفر میں بھی پڑھتے صبح کی رکھتے سفر میں بھی پڑھتے کیونکہ لفظ کیا ہے صبح کی دو رکھتوں کی قیمت اتنی ہے جو دنیا ہے نا اور جو دنیا کے اندر ہے یہ سب کچھ بیج دے تو دو رکھتوں کی قیمت ادا نہیں ہوئی اس دیئے اس کو نہیں چھوڑ دیتے پانچ میں نشانی یہ ہے اپنے اندر چک کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں میرے امزان میں تو زبان کی حفاظت کرتا تھا کیونکہ حدیث آگئی ہے کہ جو بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ایسے بھوکے کو بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو ایسے بندے کی پرواہ ہی نہیں ہے یہ ایک مہینے کی مشک پریکٹس کا فائدہ اب پتہ چلے گا اگر میرا اخلاق اسی طرح بلند ہے میں گالی گلوز سے پرہیز کرتا ہوں میں زبان درازی سے پرہیز کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں استعمامت کی نعمت سے نوازہ گیا ہیا اور اگر میرا اسی طرح ہی بگڑا مزاج ہے جب چاہوں ایک سے چار گالیاں دے دوں جب چاہوں کسی کی پگڑی اور چھالنے میں تاخیری نہ کرو جب چاہوں کسی کو زلیل کرنے کے لئے زمین و آسمان کے قلابے ملا دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک الگ موسم تھا اس کا اثر مشکر نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقامت اختیار کرو اور استقامت کیسے اختیار کریں گے اپنے اخلاق کو اچھا بنا اخلاق کیسے اچھا بنتا ہے اس کے چند معانی وفاہیم بھی سمجھ لیجئے زبان میں نرمی لانا میٹھی گفتگو کرنا تکبر سے اپنے ہاتھ کو بچانا اپنے کندوں کو ملائم رکھنا توازو اختیار کرنا حسد سے بچنا بغض اور عداوت سے بچنا گھر والوں سے اچھا سلوک اور رویہ کرنا اور کسی کے ساتھ اپنے ذات کے اعتبار سے غصہ نہ کرنا ذاتی اگر کسی نے تکلیم دی ہے تو اس سے در گزر کرنا یہی تو اخلاق اور اگر یہ رویہ ابھی تک میرے اندر واقعی نہیں ہے یہ پیدا نہیں ہو سکے اس کا مطلب یہ نکلا کہ استقامت کی نعمت ابھی تک مجھے نہیں ملی اللہ سب کو عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلب و لا يستقیم قلب حتی يستقیم لسان کسی شخص کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست ہو اس دیئے دل کی درستگی سرات مستقیم کی چاوی تو میری اور آپ کی زبان ہے اس کی حفاظت ہوگی تو دل بھی درست ہوگا ایمان بھی درست ہوگا اور سرات مستقیم بھی ملے گا اور یحییٰ بن معین کی بات کو میں دہرائے دیتا ہوں جب ایک شخص نے ان کو گالی دی تو کوئی اس کرانے لگ گیا ساتھ بیٹھا پوچھتا ہے تم بزدل ہو جواب دو اسے تم اس کراتے ہی کہتے ہیں فَلِمَا ذَا تَعَلَّمْتُ اِذَلْا اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے پھر دین کیوں پڑھا میں نے علم کیوں سیکھا علم ہی تو یہ سکھاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سری دیتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سری اور یہاں رکھ کے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں اللہ حضور جلال نے تین رحمت دنیا کو دی ہیں ایک ہے علم ایک ہے حکمت اور ایک ہے بصیرت علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا ایک شخص کو بولنا آگیا حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس جگہ کتنا بولنا ہے یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتے کچھ لوگ علم پڑھنے کے باوجود بھی معاشرے کے اندر فساد دپا کر دیتے ہیں جب وہ قرآن و سنت کے حصول و ضوابط کی پبندی نہیں کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے وہ یہ بتاتا ہے وہ حکمت و تنائی ولا علم تھا بصیرت ولا علم تھا اس کا نقصان نہیں نوجوان جٹکی مثالوں سے سمجھتے ہیں میرے بھائی آج آپ نے کہیں جانا ہو آپ نے ایک سسٹم رکھا ہے اپنے مبائل میں چلو جی ہم لوکیشن پہ یہاں پہنچ جائیں آپ لوکیشن جب آپ کے پاس پہنچتی ہے آپ سفر شروع کرتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ آپ نے فائیو ہنڈرڈ میٹر کے بعد آپ نے رائٹ جو ہے وہ ٹرن لینا ہے اگر آپ نہیں لیتے تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بڑے ہی بے بکو ہو تمہیں میں کہہ رہا ہوں رائٹ مڑو نہیں وہ کہتا ہے چلو آگے سے مڑ کے باپے سا اگلے ایکزٹ کی طرف اشارہ دے دیتا ہے کہ چلو اب چھے سو میٹر کے بعد ایک ایکزٹ آ رہا ہے آپ وہاں سے رائٹ لے لیں اگر آپ اس کو بھی کروس کر جاتے ہیں آپ اس طرح کے چھے نافرمانیاں اس کی کریں تو کیا خیال ہے آپ کو تب ہی اس نے گالی دی وہ کسی اور راستے کدھر آپ کو رہنمائی کرتے ہیں تو لو ادھر سے آج ہو ادھر بھول گئے تو آپ کی زندگی کا علم اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آپ حکمت و دنائی سے کسی بات کو لے کر چلے جائے اگر کسی کو علمی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کو حکمت سے ٹیکل کر لیں بصیرت یہ ہے کہ آپ صرف اس موقع پہ اپنی بات کو منوانا اس موقع پہ اپنی بات کے نتائج تو دیکھنے کی خواہش نہ کریں بصیرت یہ ہے کہ آپ اپنی بات بھی کریں اللہ کے ہاں درجہ بھی بنائیں اور مستقبل میں اس کی اچھی اثرات سے محروح بھی نہ ہوئی اور یہ بصیرت ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی یہ بصیرت اللہ تعالیٰ کی انعیت ہے اور صاحب بصیرت لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں یہ کتابوں میں نہیں ملتی ہیں اس لیے سعید علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں لکھ کے اپنی تلوار کے ساتھ لکھی تھی اس نے پوچھا یہ کیا ہے یہ غلاموں کو ازاد کرنے کے مسائل ہیں اور فہم و بصیرت کی باتیں ہیں جو اللہ کسی انسان کو عطا کر دیتا ہے اس لیے حکمت و بصیرت سے اپنے آپ کو دور نہ کیا کریں کچھ واقعات انسان کی رہنمائی کرتے ہیں آپ نے سنا ہوتا دہرا دیتا بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ کوئی آرڈر آج کے بعد سونا نہیں پہنے گا اب سونا عورتوں کے لیے حلال ہے پہننا اب اس کا یہ حکم تو خلاف شریعت تو تھا ہی تھا لیکن بادشاہ عورتوں نے بہت برا منایا انہیں احتجاج کیا کہ یہ کون ہے ہمیں جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے یا ہمیں پہ بندیاں آئیت کریں بادشاہ سلامت کا فوج نے کہا کیا کریں کہا کیا کرنا چاہتے ہو کہا یا تو اپنا اب حکم واپس لے لیں کہا بادشاہ حکم واپس نہیں لیا کرتے کہا تو پھر ہمیں آرڈر دے یہ تو خرابی پیدا ہوگی معاشر میں عورتیں احتجاج کر رہے ہیں کہا نہیں ان کو مارو نہیں ایک فلان شخص بصیرت والا ہے اس کو بلا گیا اس کو بلا گیا کہا بادشاہ سلامت آپ سے اگر اس طرح کی بات زبان سے نکل گئی ہے تو بندہ بھولی جاتا ہے آپ اپنا بیان واپس لے لے کہا نہیں بادشاہ میں حکم واپس نہیں لیا کرتے کہا تو پھر حکم دے ان کو فارق کر دے کہا نہیں ظلم بھی نہیں کرنا کہا تو پھر کرنا کیا ہے کہا اس لیے تو آپ کو بلا ہے حالانکہ اس کا یہ کہنا کہ میں بادشاہ اللہ حکم واپس نہیں لے سکتا میرے بھائی میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث بیش کروں گا دیانتداری سے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی اللہ نے کسی کو بنایا ہے اس جیسی حسدی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی کان اذا حرف علی شیئی اللہ کے رسول اگر قسم اٹھا لیتے قسم سم مرآ خیرا منہ پھر دوسری بات اس قسم وری بات سے اچھی نظر آتی کفر عن یمین وحلق یمین آخر تو پہلی قسم کا کفارہ دے کے دوسری چیز کی قسم کے ساتھ کوئی اپنی اس لیے اگر انسان سے کوئی بات ایسی ہوگی ہے اس کی بصیرت یہ ہے اوراں رجوع کر لے کچھ نہیں ہوگا ایک لمحے کی بات ہے اللہ کے قریب ہونے کا آسان طریقہ مجھ سے کتائی ہوگی ہے اللہ مجھے معاف کرتا کسی کے حق میں آپ نے کوئی بات کہا دی یہ بصیرت یہ حکمت دنائی ہے اس سے انسان گرتا نہیں ہے بلند ہوتا ہے جو جتنا توازو اختیار کرتا ہے اللہ اتنی اسے بلندی عطا کرتا ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا آپ قوم سے دوبارہ خطاب کریں اور خطاب کے اندر یہ جملہ ڈالیں جو خوبصورت عورتیں ہیں وہ زیبرات نہیں پہنیں گی جو بد صورتیں ان کو اجازت ہیں نتیجت ان ساری عورتوں نے اتار دیا بھلا کیوں خوبصورت عورتوں نے اس لیے اتار دیا کہ ہم تو خوبصورت ہیں اور بد صورت نے اس لیے اتارا کہ اگر پہنا تو لوگ کہیں گے ہو تو بد صورت نا تب ہی تو پہنا ہے نا تو بعض ایسے قریب بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں صرف اتنے بھی ختم ہوتے ہیں انسان تو نقصان ملی ہوتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل قاتب وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارے صحابی جنہیں بیس سال کے قریب حکومت کی اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے ان کو نبازا ان انعامات میں سے ایک انعام بصیرت اور حکمت و دنائی کا عبد الملک بن مروان ساتھیوں کو تلواروں پہ زہر لگا کے لے کے آیا لہوی آج چھوڑنا نہیں اگر آپ کو غصہ نہ کرے تو ایک حکمت کی بات بتا دو کسی میرے پیارے بھائی سے کہیں یا مجھے بتا دے یا انتظار کر لے کہ پانی گلاس میں لے آئے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ ہماری بات جاری رہے مردہ دل نہیں ہونا چاہیے چلو میں تو اگتہاتی آپ جیسا رہائی ہیں کوئی بڑا آدمی آ گیا تو وہ آپ کے ساتھ نراز بھی ہوگا میں تو خیر نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ میرے دیئے محترم ہیں یہ بھی حکمت ہے اللہ کے ساتھ جب نراز ہوتے تو صحابہ کہتا ہم ان کے چہرے سے پہچان لیتے کہ اس وقت آپ راضی نہیں یہاں کو بیس منتبہ بھی کھان سے تو ہم سمجھتے ہیں آدھت یہ ہوگی نہیں آدھ آپ سکھنے چاہیے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں ہی آپ سے گزارش نہیں کروں گا تو کون کرے گا حق یہ ہے کہ آپ پہلے پانی رکھتے ہیں کسی اور کو بھی پانی پلانے کا موقع مل جائے دونوں طرح پانی رکھنا چاہیے یہ سارے پیسے یہ سارے بینک بینس میرے بھائیوں تم نے چھوڑ کے جائے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیادت نصیب فرمائے وہاں جب میں سے ایک گھنٹہ پہلے ہر بندے کے سامنے پانی رکھا ہوتا ہے ان کے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں ان کا درجہ چاہتا ہے کہ جمعہ پڑھنے والے پانی کا کھونٹ پی لے گی تو عجر ہمیں بھی مل جائے باپ اور بیٹا مسجد میں آئے باپ نے پانی پیا بیٹا کہتا ہے اببہ جانا بھی تو گھر سے پی کے آئے کہا بیٹا نہیں جس نے یہ پانی رکھا ہے اس کو عجر بن جائے اللہ ہماری حکمت اور دنائی والی طبیت بنا دیں تو بات یہ کر رہے تھے کہ بعض ایسے کلیبات ہوتے ہیں جس سے انسان فتنہ بھی ختم کر لیتا ہے لیکن کب جب اللہ تعالیٰ سے یہ سواحیت اقاف فروا دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان اور حکمت اور دنائی اور بصیر پر زندگی نصیف فرمائیں و آخر دعوال الحمدللہ الحمدللہ علی احسانه والشغل علی توفیقه و ابتنانه اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان فانه عدوه للانسان استقامت کی نشانی میں سے ساتھ بھی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بھی خیغن یفق فی الدین جس کو ولا دین کی سمجھ دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بن گیا اور ساتھ فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی دینے والے تو اللہ ہیں میں تو تقسیم کرنے والے ہوں وَلَيَّزَالَ عَمْرُ هَذِمْ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّعَامَ جو عمت دین کی سمجھ اور فقاحت حاصل کرتی ہے وہ ہمیشہ اللہ بلدلال کی پسندیدہ قوم رہتی ہے حتیٰ کہ قیامت سوچئے رمضان میں پشلی زندگی سے جو میں نے غلطیاں گتائیاں کی ان میں کون سے ایسے پہلو ہیں جو میں نے سیکھے فہم حاصل کی سنجا فقاحت حاصل کی کیا یہ سفر جاری اگر مجھے رمضان میں یہ سمجھ آئی تھی کہ توبہ کیسے کرنی ہے تو کیا اس توبہ کی شرائط کو میں نے یاد کر لی اگر شوال کچھان نظر آنے کے بعد بھی میں نے شیب ہی کرنی تھی تو میرے ہاتھ اٹھانے کا کیا مانت اگر شوال کچھان نظر آنے کے بعد مجھے وہی دھوکہ اور فرانڈ کرنا تھا تو میں اللہ کو کیا کہتا تھا یہ چیڑی کم آئے گی اور یاد رکھ نا یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو چیز اللہ نے خوبصورت بنائی ہے اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں ہو دی یہ ایک دھوکہ ہے جتنی دیر کو انسان اپنے آپ کو دے دے جس انسان کو اللہ حضرت جلال کے محبوب کی شکل و صورت پسند نہیں ہے کہیں اللہ جلال کو اس کی شکل و صورت پسند نہ آئی تو کیا برہیں گا آج وقت ہے اپنے ان وعدوں کی وفا کرنے کا میری سمجھ میں آج تک تین باتیں نہیں آئی جس کی مجھے کوئی تسلی نہیں کروا سکتا میری سمجھ سے باہر ہے کہ سگرنٹ کا کیا فائدہ ہے یعنی میں نہیں سمجھ سکتا شراب کا کیا فائدہ ہے اور میری سمجھ سے والا تر ہے یہ کون سا رشتہ کون سا تعلق ہے یہ کون سا خاندان کون سی بیوی اور اولاد ہے جو بندے کو اللہ کا مجرم بنا آکے پسند کرے کہ تم شیف کرواؤ گے تو میں شادی کرواؤ گی کون سی بیوی میری سمجھ سے والا تھا کی وفاؤں کی ایام ہیں آپ بڑے اچھے ہیں جو بات سن رہے ہیں لیکن یاد رکھنا میں بھی آپ کا بھائی ہوئی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی بھی سیدھا راستہ کرو اللہ صدر جلال نے محمد مصطفیٰ جیسے خوبصورت انسان پیدای میں اگر یہ عیب ہوتا داڑی رکھنا تو کم از کم انبیاء کو اللہ حکم نہ دیتے اور انبیاء اس کی رکھوالی نہ کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا تھا لوگو استقامت اختیار کر اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کی رسول کے صحاب حضائفہ نے کبھی تم دائیں جاتے ہو کبھی تم بائیں جاتے ہو یہ استقامت نہیں استقامت سیدھی راہ پہ اپنے آپ کو گامزن کرنے کا نام ہے استقامت سے کیوں انسان پھرتا ہے انگلیوں پہ چند چیزیں یاد رکھئے جس شب نے رمضان کے بعد بھی بری دوستی نہیں چھوڑی کبھی نہ امید کرے کہ میں مستقیم رہوں وہی سگرٹ نوش دوست تمہیں سگرٹ پہ لگائیں وہی تاز کھیلنے والی وہی کبھی نہ آپ کی آپ کو مجبور کرے آؤ کھیلو وہی گانے سننے والے بری دوستی جب تک نہیں چھوڑ دے استقامت نہیں مل سکتی اس دیئے بری دوستی کی بجائے اچھی دوستی اختیار کر علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دوں مسجد میں بیٹھنا شروع کر دوں قرآن مجید کا ترجمہ کھوڑ پڑھنا شروع کر دوں آپ کو شیطان برغ لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے قصہ بیان کیا وہ جی شخص نے نینان میں قتل کیے تھے آخر پادری سے پوچھا میری توبہ ہے کہ نہیں اس نے کہا کوئی نہیں اس نے اس کی بھی گردن اڑا دی سو کا قاتل بن گیا کسی فہم و بصیرت والے عالم کے پاس گیا کیوں بھئی ہر لی من توبہ توبہ ہے کے نہیں اس نے کہا توبہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ تم یہ معاشرہ چھو غلط دوست دیا چھو اعتقریت قضاء و قضاء فإنہم یعبدون اللہ اس جگہ چلے جاؤ جہاں خالص اللہ کی عبادت کرتے گھر سے نکلا فَحَدْرَكَهُ الْمَعْتُ مَوْتَ اور بُرَائِ چھوڑ کے چلے فرشتوں کی بحث و تقرار ہوئی کچھ فرشتے کہنے لگے اس کی روح جنت جائے گی کچھ کہتے ہیں نہیں اس نے تو کیے کچھ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا فرشتے نے کہا پیمائش یہ نیک دوستوں کے قریب ہے نیک بستی کے قریب کے بری بستی کے قریب پیمائش ہوگی ایک بالی اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا فیصلہ ہو گیا یہ جنتی بری دوست یہ چھوڑ گفلت اور لمبی امیدیں چھوڑ دو گفلت کیا ہے کاری لیں گے تصویف لمبی امید کیا وہ زندگی بڑی پڑی اور میرے بھائی ایک منٹ نہیں لگتا زندگی کہاں پڑی یہ بھول اللہ میری اور آپ کی ختم کر دے تو سارے کے سارے سب روش روش بھول موت موت سے مبارک علم یہ ہے میں نہیں کہتا آپ کاروبار چھوڑو بلکہ کاروبار کرو سنت کے مطابق کرو اور میری دلی دعا ہے اللہ آپ کو اتنا حلال مال دے کہ آپ کبھی حرام کے بارے میں سوچیں لیکن اس کاروبار کے ساتھ وقت نکالیں میں نے قرآن بڑھنا ہے وقت نکالیں میں نے انبیاء کے قصص پڑھنے وقت نکالیں میں نے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے نکالیں میں نے ذکر کی مجلسیں ضرور اٹینڈ کرنی وقت نکالیں میں نے کسی عالم کے ساتھ ضرور پیٹھنا ہے میرے بھائی حارون الرشید بہت بڑا بادشاہ ایک دن ایک اس کے دوست نے اس کو ایک نصیح کہا بادشاہ تم بڑے ہو لیکن یاد رکھنا آٹھ دنوں کے بعد ایک دن علماء کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو تیری بادشاہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے اس کی خیر بات سمجھ میں آئی کہ بات تو بڑی سنگی وہ وقت اور تھا بادشاہ وقت نکلا اپنی اس بات کو پورا کرنے کے لیے دور سے ایک نیک آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ میری کٹیہ کی طرف آ رہا ہے اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی نہیں چراغ یہ ہوتے تھے اس نے وہ بھی گل کر دیا کیوں گل کر دیا نہ بادشاہ سے ملوں گا نہ فتنے میں پڑھوں گا آج تو ہوتا ہے نا میری بس فوٹو ایک آئے گا میری ایک پکچر آ جائے جو پھر میں فیس بک پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں چڑھا کے شاید اس طرح ہی عزت بن جائے حرون الرشید نے جب دیکھا ہم دیرہ ہو گیا ہے سنا تھا بندہ بڑھا لے گا اس نے ڈھونٹے ڈھونٹے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ جا لگا اس عالمی ربانی نے کہا کاش ان ملائم ہاتھوں تو کہی آگ نہ چھو جائے یہ کلمات سننے تھے کہ حرون الرشید پھر اس نے معمول بنا لیا امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے انہوں نے آ جا رہا مزد ہماری ساتھ ہیں چیر رکھی دو کمنٹ چیر پہ بیٹھے بادست اتفاق سے مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ جو اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھتا ہے لوگوں کو حقیر جانتا ہے یہ ہے تکبر اور جس کے دل میں معمولی سے بھی تکبر ہوا وہ جنت نہیں جائے آرام سے کرسی پیشے گھر دی نیچے بیٹھے اور امام مالک بہت چھوٹے تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہوں کو سمجھ دی اور پڑھانے بیٹھے اتفاق سے پڑھا رہے تھے ایک دن تو دو چڑیا جھگڑتی جھگڑتی آگ کی ان کے پاس گری امام مالک نے اپنی ٹوپی اتار کی ان کے اوپر رکھتے تاکہ طلبہ بھی ادھر نہ دیکھے پڑھائی جاری رکھیں کوئی بیٹھ رہا ہوتا وہاں وہ کہتا ہے اس کو استاد مانے بیٹھے بچہ بچہ یہ ہوتا ہے خواہ نبی بھنی امام مالک نے کوئی جواب نہیں دیا آرام سے ٹوپی اٹھائی دوبارہ اپنے سر پہ رکھی چڑیا اڑ گئی اور ساتھ یہ کہا النبی نبی 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 ہوتا ہے بچپن میں نبی ہوتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا پھر یہ حاروم الرشید کہا کرتے تھے جب تک میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ رکھتے نہیں پڑھتا مجھے نید نہیں آتی اور بعض نے تھی نقل کیا کہ وہ کہتے تھے میں جب تک سہو رکھتے نہیں پڑھ لیتا مجھے نید نہیں آتی اس لیے استقامت کا سب سے پیارا راستہ یہ ہے نیک لوگوں کی مجلس اور قرآن مجید کا ترجمہ اس سے پہلے جس کو یہ دو چیزیں نصیب ہو جائے کبھی سی دیرہ سے پڑھتا نہیں انام سنئے اللہ حضور جلال نے انام کتنے دیئے ہیں جو استقامت اختیار کرتا ہے فرشتے اللہ اس کی مدد میں لگا دیتے ہیں اس کے لئے فرشتوں کا نزول ہو اللہ تخاف ان کو دنیا اور آخر میں خاف نہیں ہوں وَلَا تَعْزَمْزَمْ اور ان پہ کوئی غم بینے ہو رہی ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنْتِ اس کو جنت کی خوشت قدریاں دے دی جاتی ہے نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَانَ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پریشان نہ ہو دنیا میں بھی ہم تیرے مددگار ہیں اور آخر میں بھی مددگار ہوں وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَشْتَحِئِ الْفُسُكُمْ جو تُو چاہے گا نا قیامت کو ہم تمہیں وہ دے دے وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو تمہیں وعدے دیئے ہیں وہ بھی اللہ پورے کرے گا نُزُلَ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ اور سب سے بڑا انام یہ ہوگا جہاں جنت ملے گی وہاں جنت میں خصوصی مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی اللہ میرے اراغ کے نصیبیں فرمائے وَآخِرُ دَعُونَ الحمدللہ